دوستوں سری لنکا اور افغانستان کے بیچ میں سیکنڈ اوڈی آئی میچ ہونے جا رہا ہے تو اس اوڈی آئی میچ میں ہم لوگوں کو ون سائیڈڈ کلین سوپ کرانے والا کیپٹن کون ہوگا وائس کیپٹن کون ہوگا اگر ہم پہلے اوڈی آئی میچ کی بات کریں تو اس میں ایک نہیں دو نہیں تین تین چار چار پیڈکسن ہماری سٹیک ساویت ہوئی تھی جیسے کی کسال منڈس کو نہ لینا ابراہیم جدرن کو کیپٹن بنانا اور دوستوں اس کے علاوہ میڈل آرڈر میں دھسون سناکہ کو نہ لینا اور دھننجہ دسلوہ کو لینا یہ ایسی چیزیں میں نے پیڈکسن کیسے کریں کیوں کریں اور اس میچ میں کیا ایمپورٹنٹ رہے گا دوستوں لاسٹ والے میچ میں پتھوم نسانکہ نہیں چلے آپ لوگوں کو پتہ ہے اب اس والے میچ میں بھی آپ کو ایسا نہیں سوچنا ہے گائیز یہ مقابلہ سیم اسی گراؤنٹ پر ہوگا اب میں آگے بڑھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک ٹیلی گرام کو جوائن نہیں کیا تو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کے لیے ٹیلی گرام ہے تو ٹیلی گرام کا لنک ڈسکرپسن میں ہے آپ جا کر جوائن کریے بلکل فری میں ہے توس کے بعد پلائنگ لیوین کے ساتھ ہر ایک میچ کی انفرومیشن آپ کو فائنل اپ ڈیٹ وہیں پر ملتی ہے دوستوں آپ کو بتا دوں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھو گے پلائر بیٹل سے لے کر پلائنگ لیوین بیدہ ریسینٹ فارم ہر ایک چیز آپ کو ملے گی اس گراؤنڈ میں اس ٹیم کے سامنے سارا کچھ آپ کو ملے گا سب سے پہلے دوستوں آپ کو بتا دوں جس وینیو میں یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہاں پر ایوریج بیٹنگ فرسٹ انگ سکور دو سو وڈ سٹ ہے اور تین سو پلس نو بار ہو چکا ہے دوستوں پہلے انگ میں بکٹس کم گرے یہاں پر اور اس میں بھی دوستوں وہ پیسرس کو 28 ملے اسپینرس کو 36 ملے ٹھیک ہے اس میں بھی پیسرس کو پہلے انگ میں بکٹس بہت زیادہ ملے اور پیسرس کو سیکنڈ انگ میں دس بکٹس ملے وہاں دوستوں اسپینرس کو 18 اٹھارہ بکٹ ملے فرسٹ اور سیکنڈ انگ دونوں میں اب میں آپ کو ادا دوں ان دونوں ٹیموں کے آپس میں ٹوٹل سات مقابلے ہو چکے ہیں ان میں سے ایک مقابلہ زیادہ سری لنکا کی ٹیم نے جیتا ہے اب مین ویڈیو آپ کی یہاں سے اسٹارٹ ہوگی تو اس سے پہلے آپ نے ٹیلیگرام کو جوائن نہیں کیا تو آپ کریے لنک ڈسکرپسن میں بلکل فری میں ہے دوستوں سری لنکا کی پلینگ لیبل میں پتھوم نسان کا دیموت کرنا رتنے کے ساتھ اوپن کو سال منڈیس انجلو مہتیو چریتس لنکا دھرنجی دی سلوہ دھسون سناکا دھسون ہیمنتا لہورا کمارا کسون رجیتا مہیس پتھرانا اس گراؤن میں اگر یہ لوگ تیچھڑا کو کھلاتے تو ساید کچھ فائدہ ہوتا کسون رنجیتا اور لہورا کمارا سٹارٹنگ میں اور پتھرانا جدندے سے سلوہ رجیتا ڈیت میں مطلب لاسٹ میں اوور کرانے گئے تھے گائج اگر میں بات کروں کون کتنے اوور ڈالتا ہے تو کسون رجیتا دس لہورا کمارا پانچ دھننجی دی سلوہ دس دھسون سناکا پانچ نو اوور ہیمنت اور پانچ نو اوور پتھرانا گائج اگر میں بات کروں بیٹل کی پہلے پلینگ لیو ان کے پتھوم نسان کا لاسٹ والے میچ میں 38 رن بنائے اس میں بھی دوستوں ان کا بیسے میں آپ کو دادو اس گراؤنڈ میں بھی ریکارڈ بڑھیا اس ٹیم کے سامنے بھی ریکارڈ بڑھیا ہے کسال منڈس کا گیارہ آیا اور اگر میں ان کے اس گراؤنڈ میں پرفرمنس کی بات کروں تو 40 کیوریج رکھتے ہیں دیموت کرنا رتنے لاسٹ کے کچھ میچوں سے بڑھیا پاری نہیں کھیل پا رہے ہیں انجلو میتھوچ کو بھی میں اب اس میچ میں لینا پسند نہیں کروں گا لاسٹ والے میچ میں چریت اس لنکا نے بہت اچھی پاری کھیلی بیسے ان کا یہ اس گراؤنڈ میں مطلب ایک میچ میں اچھا ہو گیا اسکور بیسے بھی چار ایننگ میں 184 رن بڑھیا اسکور تھا تو پتھوم نسان کا ایک اور دوسرا ان کا چریت اس لنکا تیسرا دھننجے دسلوہ 51 پلس 0 بکٹ مطلب کچھ اوپر بولنگ بھی ڈالی تھی لیکن دوستوں آپ پھلی دھسون سناکا کو انڈر اسٹیمیٹ مت کر دینا کمارا کو ایک بگٹ کسون رجیتا بگٹ لیس رہے پتھرانا کو ایک بگٹ اب میں آپ کو بولوں گا لائیورا کمارا بگٹ ٹیکر بولا رہے پتھرانا کو فرسٹ ایننگ میں ٹرائی کرنا باقی اگر میں بات کروں ان کے بینچ میں صدیرہ سمرا بکرمہ اگر چمائی کا کرنا رتنے کھیلے تو ایمپورٹینٹ اوپسن رہیں گے اگر پنندوس رنگا کھیلے تو ایمپورٹینٹ اوپسن رہیں گے اگر چمیرہ کھیلے تو ایمپورٹینٹ اور اگر یہاں سے تیچڑا کھیلے تو وہ بھی ہمارے لئے ایمپورٹینٹ اوپسن ہی رہیں گے دوستوں اگر آپ نے ابھی تک کبیرہ اپلیکیشن کو جوائن نہیں کیا ہے تو آپ کریے نہ کیپٹر نہ بائیس کیپٹر نہ ٹین کسی کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کبیرہ اپلیکیشن میں آپ ڈوو گیم بند پلیئر فینٹسی کھیل سکتے ہو تو جائیے ڈسکرپسن میں دیوئے لنک سے کبیرہ اپلیکیشن کو جوائن کریے اور اگر سلنکا کی ٹیم سے اسمان لیگ والے نام آپ کو بتاؤں تو اس میں سیدھا سیدھا پتھوم نسانکا اور چریت اسلنکا دھننجے دی سلوہ دھسون سناکا کو بھی اٹرائے کر سکتے لہرہ کمارا اور پتھرانا اگر پہلے اننگ میں بولنگ رہی تو گائج آگے بڑھوں میں آپ کو داؤں افغانستان کی محمد نبی عجمت اللہ عمر جائی فرید احمد ملک نور احمد مجیبور رحمان فجلک فروکی تو فجلک فروکی عمر جائی نے سٹارٹنگ کری تھی اور فجلک فروکی فرید احمد اور عمر جائی نے ڈیت میں بولنگ ڈالی تھی ڈیفرینسیل پک لاسٹ والے میچ میں میرے میں رحمت سا تھا جنہوں نے ہم کو ونس ایڈیٹ کرنے میں بہت مدد کری گائج اگر میں یہ بات کروں ان کی ٹیم سے نو اوبر ڈالے تھے فجلک فروکی نے اور آٹھ اوبر ڈالے تھے فرید احمد ملک نے مجیبور رحمان نے دس اوبر نور احمد نے آٹھ اور نبی نے سات اوبر اور عمر جائی نے آٹھ اوبر افغانستان کی ٹیم کی بات کروں تو گرواز بھی لاسٹ والے میچ میں چودہ رن ہی بنا پائے لیکن ابراہیم جدرن نے اٹھانوے رن بنائے رحمت سا نے پچپن رن بنائے حجم صلی اللہ سائدی نے سات رن ناباد اور نبی نے ستائیس پلس ایک بکھٹ تو یہاں سے ابراہیم جدرن رحمت سا سائدی اور نبی یہ سارے امپورٹن نظر آ رہے ہیں لیکن سائدی ابر پھلار ابھی آپ چھوڑ دینا اور ان کی اور عمر جائی ایک بکھٹ نکالے نور احمد ایک بکھٹ نکالے مجیبور رحمان ایک بکھٹ نکالے فرید احمد ملک دو بکھٹ نکالے فجلک فروکی دو بکھٹ نکالے تو میں یہاں سے فجلک فروکی کو نور احمد کو اور مجیبور رحمان کو سارے لوگ عمر جائی کو ٹرائی کریں گے آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہو افغانستان کے اکرم کھل ریاج حسن راسد خان گلابد دین نائم امین احمد جائی اور عبدالرحمان یہ آپسن کے طور پر رہیں گے اب سب سے امپورٹن چیز ہے بیٹل لیکن اس سے پہلے آپ نے ٹیلیگرام کو جوائن نہیں کیا تو کریے دوستوں بیٹل میں پتھوم نسانکہ کو ایک بار فجلک فروکی ایک بار مجیب دیمت کرنا رتنے کو ایک بار نبی نے ایک بار فجلک فروکی نے کسال منڈس کو فجلک فروکی نے ایک بار نبی نے دو بار مجیب نے ایک بار اینجولو میتھیوج کو دو بار نبی نے اور ایک بار فرید احمد ملک نے دھننجے دی سلوہ کو مومن نبی نے ایک بار دسون سناکہ کو مجیب الرحمان نے ایک بار نور احمد نے ایک بار تو اگر آپ نے سری لنکہ کے بیٹسپینز کو دیکھا تو فجلک فروکی اور نبی نے سب سے زیادہ بار آؤٹ کیا ہے ہاں آپ کے پاس مجیبور رحمان اور نور احمد بھی اپسن میں ہیں اگر میں افغانستان کے بیٹسپینز کی بات کروں تو دھننجے دی سلوہ لہرہ کمارہ کسون رجیتہ نے رحمت اللہ گرباہج کو ایک ایک بار آؤٹ کیا ہے ابراہیم جدرن کو ایک بار کسون رجیتہ نے ایک بار لہرہ کمارہ نے رحمت سا کو کسون رجیتہ نے ایک بار لہرہ کمارہ نے ایک بار اور پتھرانہ نے ایک بار حضم صلی اللہ ساہیدی کو دھننجے دی سلوہ نے ایک بار کسون رجیتہ نے ایک بار تو دوستوں رجیتہ نے محمد نبی کو دو بار آؤٹ کیا اوبرال ان کے رجیتہ پہلے میں اتنا اچھا نہیں کر پائے لیکن آپ دیکھیں ہر ایک بیٹسمن کو آؤٹ کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں لیورا کمارا اور رجیتا دونوں تو دوستو ایسے میں رجیتا اور رجیتا اور رجیتا کمارا کو دونوں کو ٹرائی کر شکتے ہو دوستو میں آگے کیپٹن وائس کیپٹن اور فائنل ٹیم بتاؤں اس سے پہلے آپ نے کوویرا اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو بتا دوں آپ ڈوو گیم بند پلیئر فنٹسی کھیل سکتے ہو 20 روپے کا ریال کیس ایک پلیئر آپ کھیل سکتے ہو کیو بے اور انسٹرین ویڈال یہ ساری فیسیلیٹی آپ کو یہاں پر ملیں گی تو دوستو آپ کو ادا دوں کیپٹن وائس کیپٹن میں کیپٹن میں ابراہین جدرن اور دھنینجہ دی سلوہ آپ پتھوم نسانگا کو بھی وائس کیپٹن یا مومن نبی کو بھی ہونا سکتے ہو بیسے مومن نبی پتھوم نسانگ کا فجلک فروکی پتھرانہ یہ جیل کے لیے بہتر رہیں گے چلیے میں آپ کو فائنل ٹیم 11 ٹیم بنا کر دکھاتا ہوں دوستو اب تو دوستو کچھ ہتک کا سین کلیر ہو چکا ہوگا آپ کو کسال مینڈس اور گروباز دونوں اپسن ہیں دونوں میں کوئی کلیرٹی نہیں ہے کی کون پہلے مطلب کون جادارن بنا سکتا ہے لیکن میرا اپنا ایک لوجک ہے جو بھی پہلے کہہ لے گا اس کو میں نہیں لوں گا دوستو فیلال میں گروباز کو لے رہا ہوں ادھر سے پتھوم نسانگ کا دیموت کرنا رتنے کو بھی نہیں لیں گا چارت اس لنکا کو لوں گا رحمت سا کو لوں گا ابراہیم جدرن کو لوں گا نجیب اللہ جدرن آپ کے لئے آپسن کے طور پر رہیں گے نبی دھننجد سلوہ چمیکہ کرنا رتنے کھیلے تو وہ بھی لوں گا عمر جائی اور آپ کے لئے آپسن میں رہیں گے دوستو لہورہ کمارا کسون رنجیتا فجلک فروکی یہ تین آپسن کے علاوہ پتھیرانہ ہمارے پاس نور احمد فرید احمد ملک جو کی لاسٹ میچ میں دو بھی گل لیے مجیبور رحمان یہ تین آپسن میں ہیں دوستو کیپٹرن اور وائس کیپٹرن کی بات کروں تو ابراہیم جدرن ہمارا کیپٹرن رہے گا اور وائس کیپٹرن کے روپ میں پتھوم نسانکہ یہ ٹیم کا پریویو ہے فائنل ٹیم کے لئے آپ لوگ ٹیلیگرام جرور جوائن کریں ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں دھنبات دوستو تھانکس فور ووچنگ